آج جو ہماری گفتگو ہی صوبوں کے ساتھ اور خاص طور پنجاب کیونکہ پنجاب کی پرڈکشن تقریباً 20 ملین ٹن کے قریب ہے انیس آشہریہ 8 ملین ان کا بہت بڑا رول ہے اور جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو منمال سپورٹ پرائیس ہوگی کیونکہ ہم نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے کاشتکار کے درمیان اور جو لوگ ہمارے لو انکم گروپس ہیں کیونکہ گندم اور آٹا ان کے ایک مین نیوٹریشن کا حصہ ہے تو ہماری ہم نے جو آج ریوائز کیا کیونکہ انٹرنیشنل پرائیس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ منم پرائیس اٹھارہ سو روپے پر فورٹی کیجی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہم نے کیا کہ ہم جو امپورٹ ہوگی اس کا بھی ہم نے تقریباً تخمینہ بنا لیا ہے اور فائنل تخمینہ اس وقت ہوگا جب گندم ایکچولی ہم کیا اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً تیس لاک ٹن ہم امپورٹ کریں گے اور پہلی جو ٹرانش ہوگی 303 ملین ٹن ٹھرٹی لاک ٹن تو اووروال ہماری امپورٹ ہوگی دورنگ دنیکس ٹھول مانس اور کیونکہ ہم ابھی سے ہم منظم طور پر مینج کر رہے ہیں کہ پھر شورٹیج بلکل نہیں ہوگی شورٹیج پہلے بھی نہیں ہوئی تھی قیمتیں چڑھتی رہیں اس کے باوجود تو اس دفعہ ہم نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ منومن سپورٹ پرائیس بھی ہو وہ تقریباً اب انٹرنیشنل پرائیس اور اس کا اتنا فرق بھی نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ تین لاک ٹن ہم نے ریزرو بھی کر لیا اگست میں جس کا ٹی سی پی نے ٹینڈر کیا تھا اور اس کو ہم نے فائنلائز بھی کر دی یعنی کہ حکومت نے ابھی سے وہ فیصلے شروع کر دی ہے جو پچھلی مرتبہ ہم نہیں کر پائے تھے کہ لوگوں کو یہ پورا احساس ہو اور جو لوگ وہ کھیلتے ہیں ہارڈنگ وغیرہ کہ ان کو پتا ہوگا کہ اس دفعہ شروع سے ہی ہم نے انتظام جو ہے وہ مکمل کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاشتکار کیلئے ہم نے جائز فائن پرائیس ان کو دی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کاشتکار ہمارے بنیادی ساتھی ہیں اور اس ملک کی بہت خدمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیکری صاحب بتا رہے کہ ہمارا جو استخمینہ ہے 29 ملین ٹان ٹوٹل کا 26.2 ہم خود پیدا کریں گے انشاءاللہ 3 ملین اس میں سے ایک ملین ٹان دس لاکھ ٹان اس میں ہم سٹیٹیجک ریزیر کی بھی پرویشن ڈال رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کرائیسس ہو تو ہم ہر طرف دے سکتے ہیں شکریہ صاحب میں سب سے پہلے تو وزیراعظم صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک تاریخی فیصلہ ہوا ایک سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی چار سو روپیہ قیمت گندم کی نہیں بڑی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چودہ سو روپے سے ہم اٹھارہ سو روپے سے جا رہے ہیں اور یہ کسانوں کے لیے میرے خیال میں یہ بہت ہی بڑی خبر ہے کسان جو ہمارے ریڑ کی ہڈی ہے اور ہمارے لیے جو اپنا پیٹ کارٹ کے ہمارے لیے اناج پیدا کرتا ہے اس کی سہولتوں کے لیے اس کو سانی پیدا کرنے کے لیے اس کی خوشحالی کے لیے یہ وزیر آدم نے آج بہت بڑا قدم اٹھایا اور جب وزیر آدم پہ اس بات کا بتایا گیا کہ ہمارے جو جو اس کے لیے ہمارے پروڈکٹس جو ہیں اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس میں لا محلہ اس کی کوسٹ بڑھ جاتی ہے اس لیے آج میرے خیال میں انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اٹھالہ سو روپےہ گنم کی خریداری کی قیمت ہونے کے باوجود ہم آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دیں اور اس کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ بھی تک اس سال میں اسی عرب روپےہ سبسیڈی کے بعد میں دے چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال پر ہم اپنے عوام سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اپنے وزیر آدم پاکستان کی ادایت کے مطابق ہمیں جتنی بھی سبسیڈی دینی پڑی اپنے عام آدمی کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کرتا ہم اس کے لیے آٹا جو ہے اس کی قیمت نہیں بڑھنے دیں ہماری جو اپریل کے اندر ہماری پریکیورمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے ایک مہینے کے لیے جب یہ پریکیورمنٹ ہو رہی ہوگی جس وقت آپ سریداری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں جو ریلیز ہے اس کو بند کرنا پڑتا کیونکہ جب آپ پریکیور کر رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹائپ پر ریلیز نہیں کر سکتا اس ایک مہینے کے علاوہ ہم یہ ریلیز جو ہے اس کو بند نہیں کریں گے ہم آٹے کی جتے بھی ملے ہیں ان کو سبسیڈائز ریٹ پر گندم فراہم کرتے رہیں گے تاکہ عام آدمی کو اس کا کوئی فرق نہ پڑے اور عام آدمی کی جو پہلے ہی جو بچارہ مشکل میں ہے جس کے لیے اپنی چیزیں جو ہیں وہ اس کو برداشت کرنا اپنے گھر کا خرصہ چلانا اپنا بجٹ چلانا مشکل ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی اضافی بجٹ اس کے اضافی بوجھ نہ پڑے وزیراعظم صاحب نے یہ ہمیں خصوصی ادایت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے حکومت پنجاب نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے حکم کے مطابق انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے اسی طرح ہم ماہ رمضان میں بھی کیونکہ اس دفعہ ماہ رمضان جو ہے وہ ہماری پریکیومنٹ کے بالکل ساتھ ڈیٹس میں آ رہا ہے پندرہ اپرل سے ہماری پریکیومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو پندرہ اپرل سے ہی تقریباً تقریباً جو ہے ماہ رمضان سٹارٹ ہو اس لیے ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم رمضان بزاروں میں اور سستے مراقل قائم کر کے اور وہاں پہ ہم یہ جو آٹا ہے اس کو سستے داموں پہ جو ہے وہ لوگوں کو پنچا سکیں اس کے لیے ہم نے انتظامات پہلے سے کر لی ہیں اس کے لیے جتنی گندم درکار ہے وہ پہلے ہی حکومت پجار میں جو ہے وہ اپنے زخائر میں سے علیدہ کر لی ہے میں اپنی پوری قوم کو یہ پیغام دھنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ ایک ایک شخص کی جو بھی مشکل ہے اس کا خوبی ان کو اندازہ بھی ہے اور وہ اس کے لیے پریشان بھی ہیں اور خاص طور پر عام آدمی کو جو پریشانی ہوتی ہے اپنے بجٹ کو چلانے کے لیے اس کا ان کو بہت احساس ہے اس پرائز کے لیے بھی انہوں نے ہمیں چار سے چھ دفعہ میٹنگیں کی اور خاص طور پر صرف ایک ہی ایمفرسیس تھا ان کا کہ آٹے کی قیمت نہیں بڑھنی جائی ہے کسان کی قیمت جو اس کی گندم کی ہے اس کو تو بڑھائیں لیکن آٹے کی قیمت نہ بڑھنے پر تو وہ تب ہی ہوگا جب ہمیں ایک میکسیموم سبسیڈی جو ہے وہ ہم آدم آدمی کے لیے کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہے پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلے چھ ماہ میں جو کہ ہمارا سیزن ہوتا ہے جس میں آٹے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے جو کہ ونٹرز ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ پورے پنجاب میں آٹھ سو ساٹھ روپے کا جو تھیلہ ہے وہ آٹھ سو ساٹھ روپے کہیں لکھتا ہے آج بھی میں کہنا چاہتا کہ اگر آپ کسی بھی پنجاب کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں لاہور میں جائیں فیصل آباد میں جائیں ملتان میں جائیں گجرمالہ میں جائیں آپ اس بات کو دیکھیں گے خود دیکھیں گے کہ وہاں پہ آٹھ سو ساٹھ روپے کا تھیلہ اس کے اگینسٹ ہم نے اسی ارب روپے کی سبسیڈی دیا لیکن عام آدمے کے لئے قیمت نہیں بڑھنے دی یعنی کہ جو چودہ سو روپے کا ہمیں ہزار سے ہم نے خریدہ تھا آج جب اٹھانہ سو روپے کی ہو رہی ہے خریداری تو ہم پھر بھی اس کو انشور کریں گے کہ قیمت آٹے کی نہ پڑے کسان کو تو فائدہ ہو لیکن عام آدمے کو اس کے اوپر بوجھ نہ پڑے اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی جو دو ہزار قیمت کی ہے آپ برائے مربانی آپ نے بھی لوگوں سے جتنا وعدہ کیا ہے وہ خریداری کرنی ہے اور وہ صرف وعدے کی حد تک نہ رکھئے گا اس کو اوپر عمل درامت بھی کیجئے گا اور دو ہزار پہ جب عام آدمی سے آپ خریدیں گے تو اس کے بعد جب اس کے اگینسٹ آپ کو سبسیڈی دینی چاہیے سبسیڈی بھی پچھلے سال بھی انہوں نے نہیں دی اور آپ نے دیکھا کہ آٹی کی قیمت آج بھی وہاں پہ بارہ سو تیرہ سو چودہ سو روپے تک بھی گئی ہے جب آپ عام آدمی کے لیے اتنے مشکل کر دیں گے حالات تو گیارہ سو بارہ سو روپے کے ساتھ وہ کس طرح گزارا کریں میری گزارش ہے حکومت سن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے سبسیڈی کا پلان لے کے آئے جس طرح حکومت پنجاب لے کے آئی ہے آپ بھی لے کے آئے اور عام آدمی کو ریلیش دیں گے موسیقی